شبیر کمر بخاری جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نید میں گرنے نہیں دیتا وہ تجھے اور مجھے کیسے بھی یارو مجدگار چھوڑ سکتا ہے اللہ اکبر پوچھا گیا بابا کیا حال ہے اس نے کہا کوئی حال نہیں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آرہے زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کی ایک بزرگ کی آنکھوں کا اپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا بزرگ نے کیا کیا کھانا پینا ہی بند کر دیا گھر والوں نے پوچھا کہ بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا بزرگ روکر کہتا ہے کہ جس مالک کو سجدہ نہ کر سکو اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی بندے آجا اس کریم رب کے دربار پر جو اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے جو غیروں کا بھی خیال رکھتا ہے آجا نا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو اپنوں کو بھی رزق دیتا ہے جو غیروں کو بھی رزق دیتا ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنوں کی گھروں میں رحمت کی بارش برسائی ہو میرے مالک نے اور غیروں کے گھروں میں نہ برسائی ہو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنوں کے گھروں میں روشنی کا چراغ جلایا ہو میرے مالک نے اور غیروں کے گھروں میں نہ جلایا ہو کبھی نہیں ہوا نا شبیر کمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا اوفیشل پیج لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جزاک اللہ